سرچکرانا یا چکرانا یعنی ورٹیگو بزاتے خود کوئی بیماری نہیں لیکن یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ورٹیگو یعنی چکر کے بارے میں بات کریں گے جب ہم بیٹھے ہوئے اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے آگے اندیرہ سچا جاتا ہے یہ چکرانے لگتے ہیں زمین گھومنے لگتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ کوئی بیماری ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورٹیگو یعنی سرچکرانا یا چکرانا بزاتے خود کوئی بیماری نہیں لیکن یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہیں عموماً ورٹیگو کے شکار مریضوں کو چکرانے سے اپنے اردگرد کا محول گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ کبھی چکر معمولی نویت کے ہوتے ہیں اور کبھی یہ شدید بھی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے روز مرا کے کام انجام دینے سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں اس قیفیت میں چکر آنے کے ساتھ ورمٹنگ کرنے کا احساس بھی ہوتا ہے پر اکثر مریض سستی اور سر کے بیلنس یعنی متوازن نہ ہونے کی تکایت بھی کرتی ہیں پچھلی دنوں میں ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق ہر دس میں سے ایک فرد ورٹیگو کا شکار ہوتا ہے جبکہ اس مرض میں مبتلا مریضوں میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا عمر کے ساتھ ہارمونت تبدیلیوں کی وجہ سے خواتین میں ورٹیگو کی شرط زیادہ ہو ورٹیگو کی تین اقسام ہیں لیکن ان میں سے دو زیادہ عام ہیں ورٹیگو کی پہلی قسم پیریفرل دوسری قسم سینٹرل اور تیسری قسم سائیکو جینک ہیں پیریفرل ورٹیگو کی وجہ ایک پائیڈل انفیکشن ہے یہ ورٹیگو کان کے اندرونی حصے کو جو کہ توازن قائم کرنے کو کنٹرول کرتے ہیں متاثر کرتا ہے اس قسم سے جو بھی حصے متاثر ہوتے ہیں انہیں ویسٹیبلر لیبرنٹ یا سیمی سیرکلر کے نال کہا جاتا ہے یہ وائرس اس نرگ کو بھی متاثر کرتا ہے جو دماغی کھلیات کے ترمیان اور کان کے اندرونی حصے میں واقع ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں پیریفرل ورٹیگو کی تکلیف کئی دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک رہتی ہیں اور پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں تاہم علاج کے زمن میں انفیکشن اور مطلی یا کیر روکنے کے لیے مقصود ادویات تجویز کی جاتی ہیں جبکہ ماہر امراض کان، ناگ، گلہ اور کان کے معینہ کروانا بھی ضروری ہے سینٹرل ورٹیگو دماغی پتھوں سے متعلقہ کسی مسئلے کے سباب ہوتا ہے عمومی طور پر یہ مسئلہ دماغ کے کھلیے یا دماغ کے پچھلے حصے سیربلم کھون کی نالیوں کی بیماری، پلاسٹوکول، بعض ادویات ملٹیپل سروسز یا پھر الکوہل کا استعمال ہو سکتا ہے مرض کی شدت کو کم کرنے کے لیے انٹی ہسٹامائی اور بینزوڈائسپین وغیرہ کی ادویات تجویز کی جاتی ہیں اگرچہ ریڈیالوجی اور دوسری ضروری تشکیز کے بعد مرض علاج کا مرضہ آسان اور مرض میں کمی آ سکتی ہے لیکن سب سے پہلے مریض کے آرام کا خیال رکھا جائے اور پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے سائیکو جینک ورٹگو میں چکر آنے، جھکنے، جھولنے اور گھومنے جیسے علامات ظہر ہوتی ہیں یہ قسم بھی دماغی کھلیے میں مسئلے کے باعث ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کان کا کوئی انفیکشن یا پھر انزائیٹی، ڈپریشن اور سمیٹا فارم بس آرڈر بھی ہو سکتا ہے مریض کبھی ہفتوں اور کبھی مہینوں ان علامات کا شکار رہتا ہے بعض کیسز میں یہ مرض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی مقصوص میڈیسن تجویز کی جاتی ہے ورٹگو کی چاہے جو بھی قسم ہو زیادہ تر مریض بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معالج سے رجوع نہ کیا جائے ورٹگو کی شکار مریضوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے مریض زیادہ تر لیٹر رہیں اور مکمل طور پر آرام کریں تاکہ چکر آنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کا حادثہ کا شکار نہ ہو مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ واقع ہو ورٹگو اگر آپ کا چکر کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا مسلسل کئی دنوں سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کو اپنے قریبی معالج سے فوری رابطہ کرنا چاہیے اس ویڈیو تاکر یہ اتنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ